ایشوریا رائے کی کالی سچائی نیلی خوبصورت آنکھیں، بہت سندر چمکیلی سی مسکان اور تراشا ہوا چہرہ جی ہاں، ہم ایشوریا رائے بچن کی ہی بات کر رہے ہیں انیس نومبر انیس سو چورانبے کی تاریخ کو انہوں نے خاص بنا دیا تھا اسی دن بھارت کی یہ سندری، وشو سندری بنی تھی اور دیش کا مان بڑھایا تھا قریب انتیس سال پہلے ایشوریا نے یہ خطاب جیتا تھا اس وقت ان کے چہرے کا نور دیکھتے ہی بنتا تھا خوبصورتی ہی نہیں، ایشوریا رائے نے اپنی قابلیت کے دم پر یہ خطاب اپنے نام کیا تھا جب ایشوریا نے وشو سندری تاج پہنا، اس وقت ان کی عمر محض اکیس سال تھی ایشوریا نے چھی ایسے دیشوں کی سندریوں کو پھچھارتے ہوئے یہ تاج اپنے نام کیا تھا اس کے بعد بھی بھارت میں کئی سندریوں نے یہ خطاب جیتا لیکن آج بھی ایشوریا کی سندرتہ کی چرچہ دنیا بھر میں ہوتی ہے مس ورڈ پرتیوگتہ جیتنے کے بعد انہیں بولی وڈ میں فلموں کے آفر ملنے لگے اور پھر ایشوریا نے ایکٹنگ کو اپنا پروفیشن بنا لیا لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں؟ اتنا خوبصورت چہرہ جن کے دنیا بھر میں لاکھوں فینس ہیں کبھی کسی کے من میں یہ خیال ہی نہیں آتا ہوگا کہ ایشوریا رائے کی سندرتہ کے پیچھے کچھ ایسی کالی سچائیاں بھی ہیں جس سے آج تک پردہ نہیں ہٹ پایا ہے لوگ ان کی اس سچائی سے بے خبر ہیں اور اس لیے آج ہم ایشوریا رائے سے جڑی انہی سچائیوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتھ تک لیکن اس سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے وہ سال تھا انیس سو تحتر جب نومبر کی گلابی سردی میں کرناٹک کے بے گلور میں کرشن راج رائے کے گھر آئی ایک پری یوں تو ہر کسی کو اپنا بچہ دنیا میں سب سے پیارا لگتا ہے لیکن اس وقت کرشن راج رائے اور ان کی پتنی برندہ نے یہ سوچا بھی نہیں کی ان کی یہ پیاری سی بچی ایک دن پوری دنیا کو سب سے پیاری لگے گی اور اس پیاری سی پری کا نام ایشوریا رائے تھا جن کی شروعاتی پڑھائی ہیدر آباد میں ہوئی لیکن کچھ وقت بعد ایشوریا کا پریوار کلیمر نگری ممبئی میں آ کر بس گیا اور پھر ایشوریا نے آگے کی پڑھائی ممبئی میں ہی کی اور ممبئی نے ہی بدل دی ایشوریا کی زندگی بتا دے ایشوریا کو شروع سے موڈلنگ کا شوق تھا جب وہ کولیج میں تھی تب ہی انہوں نے موڈلنگ کرنا شروع کر دیا تھا ایشوریا نو بھی کلاس میں تھی جب انہیں اپنا پہلا ایڈ ملا لکیریں آسانی سے مٹ جایا کرتی ہیں لیکن ایشوریا نے پینسل سے گلیمر نگری میں جو لکیر کھینچی اسے آج تک کوئی مٹا نہیں پایا آپ کو بتا دے جب ایشوریا مس انڈیا کا خطاب نہیں جیت پائی تھی تو شاید سب کو ایسا نہیں لگا ہوگا کہ ایک دن پوری دنیا ان کی خوبصورتی کی مثال دے گی مس انڈیا کانٹیسٹ میں ایشوریا کو سشمتہ سین نے ہرایا تھا وہ بولی ووڈ میں کبھی ایشوریا جتنی کامیاب نہیں ہو پائی لیکن مس انڈیا کانٹیسٹ میں ایشوریا اور سشمت سین دونوں کا سکور برابر تھا دونوں کے بیچ اس خطابی مقابلے میں ٹائی ہو گیا تھا اور پھر جب ہندوستان کی سب سے خوبصورت حسینہ پر سوال پوچھا گیا تو ایشوریا اس مقابلے میں سشمتہ سے ہار گئی ایشوریا مس انڈیا کا خطاب جیتنے سے بھلے ہی چھوک گئی لیکن اسی سال انہوں نے مس ورڈ کا خطاب جیتا اور ان کی خوبصورتی کا جادو ہر کسی پر چل گیا انہیں کسی سے پیار ہو گیا تھا جس کا نام راجیو مولچندانی تھا دونوں نے کئی پروجیکٹ میں ساتھ کام کیا تھا اور اس دوران دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے حالانکہ یہ رشتہ زیادہ نہیں چلا اور دونوں جلد ہی الگ ہو گئے وہی بھلا کی خوبصورت حسینہ پر فلمکاروں کی نظر نہ پڑے ایسا کیسے ہو سکتا تھا بتا دیں انیس سو سنتانوے میں ایشوریا نے اپنا فلمی کریئر شروع کیا فلم تھی منیرتنم کی ایروور فلم تمل میں تھی اور ایشوریا کو تمل نہیں آتی تھی اس لیے ان کی آواز کو کسی اور نے ڈب کیا ایشوریا کی یہ پہلی فلم کامیاب رہی تو وہی سال انیس سو سنتانوے میں ہی ایشوریا کو ان کی پہلی فلم اور پیار ہو گیا ملی فلم کے ہیرو بوبی دیول تھے فلم سے ایشوریا کی خوبصورتی کے چرچے تو خوب ہوئے لیکن فلم کامیاب نہیں ہو پائی اس کے بعد ایشوریا کو ملا ایک بہترین موقع انہیں منصور خان کی فلم جوش ملی بتا دے جب ایشوریا سلمان کے سامنے آئیں تو سلمان کے دل کی دھڑکن بھی انہیں دگا دے گئی سلمان کا دل سومی کی بجائے کب ایشوریا کے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا اس کا پتہ شاید خود سلمان کو بھی نہیں لگا اب وہ ایشوریا کے ساتھ فلم تو کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے بھائی نہیں بلکہ ان کے ہیرو بن کر اور جس حسینہ پر سلمان کا دل آ جائے اس کی قسمت سمور جاتی ہے کہتے ہیں سلمان نے سنجے لیلا بھنسالی سے سفارش کی اور پھر سلمان کے کہنے پر ایشوریا کو وہ فلم مل گئی وہی سلمان کو انتظار تھا ان کے ساتھ فلم میں ہیرو بن کر کام کرنے کا جس فلم کا نام تھا ہم دل دے چکے سنم فلم سپر ہٹ رہی اور ایشوریا کو اس فلم کے لیے سروش ریشت ابھی نیتری کا فلم فیر پورسکار ملا ہم دل دے چکے سنم نے ایشوریا کا کریئر ہی نہیں ان کی زندگی بھی بدل دی اس فلم کے دوران پردے پر ہی نہیں بلکہ اصل زندگی میں بھی سلمان کے ساتھ ان کی آنکھوں کی گستاکیاں ہوئیں اور یہ گستاکیاں کب محبت میں بدل گئیں یہ شاید ایشوریا کو بھی پتا نہیں چلا عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا اور عشق اگر سلمان خان کریں پھر تو وہ بلکل نہیں چھپ سکتا سلمان اور ایشوریا کی محبت کے چرچے عام ہونے لگے ایشوریا سلمان کے پریوار کے ساتھ کافی وقت بتانے لگی وہ سلمان کی بہنوں کی خاص دوست بن چکی تھی سلمان کے ہر فیملی فنکشن میں ایشوریا موجود ہوتی تھی کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ عشق کی گرماہت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ سلمان کے قریبی دوست تو ایشوریا کو بھابی تک کہہ کر بلانے لگے تھے بتا دے لیکن سلمان اور ایشوریا کی قسمت میں ایک ساتھ زندگی بتانا نہیں لکھا تھا سلمان کا گصہ اور زد ان دونوں کے رشتے کی دور کو توڑ رہا تھا اور آخر کار ستائش ستمبر دو ہزار دو کو ٹائمز آف انڈیا میں چھپے انٹرویو میں ایشوریا نے سلمان سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا اس انٹرویو میں ایشوریا نے سلمان پر کئی گمبھیر آروپ لگائے تھے وہی سلمان سے الگ ہونے کے بعد ایشوریا کی زندگی میں ویویک اوبروی آئے لیکن ویویک کے ساتھ بھی ایشوریا کا رشتہ زیادہ وقت تک نہیں چلا لیکن آخر کار فلم گرو کی شوٹنگ کے دوران انہیں ان کا وہ پیار مل گیا جو شادی کی منزل تک بھی پہنچا حالانکہ ایشوریا کا مانگلک ہونا ان کی شادی کے دوران کافی سرکھیوں میں رہا تھا کہا جاتا ہے کہ ابھیشیک سے شادی کرنے سے پہلے ایشوریا کی ایک پیڑ سے شادی کروائی گئی تھی دھوم ٹو ہندی سینیما کی بلوک بسٹر فلم میں رتک اور ایشوریا کے بیچ لپ لک نے انڈسٹری میں کافی ویواد بھی مچایا تھا دراصل اس وقت ایکٹریس کو لے کر یہ خبریں تھیں کہ وہ ابھیشیک بچن سے شادی کرنے والی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ کسنگ سین بچن فیملی کو بلکل پسند نہیں آیا تھا انہوں نے اس پر آپتی بھی جتائی تھی حالانکہ بعد میں بچن پریوار نے اس پر کچھ بھی نہیں کہا اور 20 اپریل 2007 کو ابھیشیک اور ایشوریا کی دھوم دھام شادی ہوئی جو کافی چرچہ میں بھی بنی تھی اور آج ایشوریا رائے اپنی شادی شدہ زندگی میں کافی خوش ہے اور ان کی ایک بیٹی آرادھیا بچن بھی ہے وہی ایک بار پھر سال 2016 میں ایشوریا رائے اپنے مووی سین کی وجہ سے کافی زیادہ چرچہ میں آئی تھی جو فلم تھی اے دل ہے مشکل فلم اس میں رنبیر کپور کے ساتھ بھی ایشوریا کے بولڈ سین سرکھیوں میں تھے اس وقت بھی خبریں آئی تھی کہ امیتاب بچن نے ان سینز کو لے کر خوش نہیں تھے اور کرن جوہر سے کسنگ سین ہٹانے کے لیے بھی کہا تھا حالانکہ بچن فیملی یا ایشوریا رائے نے اس معاملے پر کوئی بیان نہیں دیا تھا تو دوستوں ایشوریا رائے سے جڑی ان باتوں کے بارے میں کیا آپ جانتے تھے یا نہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں موسیقی موسیقی